قریب سات سال کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی سات سے زیادہ دیشوں کی یاترہ کر چکے ہیں ہر یاترہ کے دوران دنیا نے بھارت اور بھارتیوں کی طاقت اور قابلیت کا لوہا مانا ایک بار پھر وہی ہوا ہے سکوٹلنڈ کی گلاسکو میں کلائمٹ سمٹ میں شامل ہونے پہنچے پردھان منتری موڈی کئی دیشوں کے نیتاؤں سے ملے اور ہر ملاقات میں گرم جوشی اور اپنا پر نظر آیا لیکن ایک ملاقات بہت خاص رہی اس لیے سب سے پہلے بات اسی کی کرتے ہیں گلاسکو میں پردھان منتری موڈی نے اسرائیل کے پردھان منتری نفتالی بینٹ سے ملاقات کی اس ملاقات میں اسرائیلی پی ایم نفتالی بینٹ نے پردھان منتری موڈی کو اسرائیل میں سب سے لوگ پریا نیتا بتاتے ہوئے ایک بات کریں جسے جان کر ہر ہندوستانی گرب محسوس کرے گا وہ بات کیا ہے دیکھئے ہماری یہ رپورٹ کچھ تو بات ہے کچھ تو خاص ہے یوں ہی کوئی قائل نہیں ہوتا روم سے گلاسکو تک صرف موڈی موڈی ہی چھایا رہا ہے کیا عام کیا خاص ہر کوئی پردھان منتری موڈی سے ملنا چاہتا تھا بات کرنا سمجھنا چاہتا تھا روم میں بائیڈن کے ساتھ پی ایم موڈی کا دوستانہ انداز دیکھا گلاسکو میں بارس چونسن اور یو این چیف کے ساتھ گفتگو دیکھی کسی سے ہاتھ ملایا کسی کو گلے لگایا باتیں کی ملاقاتیں کی ہندوستان کی وراست سے دنیا کو روبرو کروایا پشلے تین دن کے دوران دنیا نے پردھان منتری موڈی کا گلوبل لیڈر والا انداز دیکھا لیکن اسرائیل کے پی ایم بینٹ نفتالی سے جب پی ایم موڈی ملے تو ایسا ہوا جس نے ہر شنکہ آشنکہ کو کافور کر دیا خود سنیے اسرائیل کے پی ایم نے پی ایم موڈی سے کہا کہ وہ اسرائیل میں سب سے لوگ پریا شخص ہیں اسرائیل کے پی ایم نے پی ایم موڈی کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کا نیوتا بھی دیا دونوں نے تاؤں نے بات ہسی میں ٹال دی لیکن اس سے ساپ ہو گیا کہ پردھان منتری موڈی دنیا میں کتنے لوگ پریا نیتا ہیں اسرائیل کے پردھان منتری نے جو کہا وہی سچائی ہے اس بات کو دیش پردھان منتری موڈی کے اسرائیل دورے کے دوران دیکھ چکا ہے جب اسرائیل کے تب کی پردھان منتری بینجامن نیتانیاہو نے ہندی میں پردھان منتری موڈی کا سواگت کیا تھا پردھان منتری موڈی کے دورے کے دوران اسرائیل اور بھارت کی ساجی ویراست سے بھی دنیا روبرو ہوئی تھی تین دن تک پردھان منتری اسرائیل میں جہاں بھی گئے خوب پیار اور اپنا پندلہ کئی تصویروں سے یہ فرق کرنا آسان نہ تھا کی باقی یہ اسرائیل ہے یا بھارت سوال یہ ہے کہ پردھان منتری موڈی اسرائیل میں اتنے لوگ پریا کیوں ہیں جواب ایسے سمجھئے دوہزار سترہ میں پردھان منتری ناریندر موڈی تین دن کے اسرائیل دورے پر گئے تھے پچیس سال میں کسی بھارتیہ پی ایم کا یہ پہلا اسرائیل دورہ تھا دوہزار چھے میں گجرات کا مکہ منتری دہنے کے دوران موڈی اسرائیل گئے تھے اسرائیل دورے کے دوران پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ جو سمبند ہیں وہ ہزاروں سال پرانے ہیں جب یہودی پہلی بار بھارت کے دکشن پشچم سٹھ پر اترے تھے وہیں بینجمن نیتنیاہو نے بھارت اور اسرائیل کو سسٹر دیموکرسی بتاتے ہوئے تاریف کی تھی اب بینٹ نفتالی نے دونوں دیشوں کے مضبوط رشتوں پر مہر لگا دی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پردھان منتری ناریندر موڈی کا کسی انتراشتریہ سمٹ میں پرسنل ٹچ دکھائی دیا ہو پردھان منتری ناریندر موڈی پچھلے سات سال کے دوران انتراشتریہ منچ پر جہاں بھی گئے وہاں صرف دیش ہی نہیں انتراشتریہ پٹل پر بھی اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑتے چلے گئے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب پردھان منتری ناریندر موڈی کو ایک گلوبل لیڈر مان چکی ہے پردھان منتری موڈی نے اپنے سات سال کے کارکال میں جم کر ویدیشی دورے کیے ہیں دنیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے کونے تک کو ایک سواتیس کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت سے روبرو کروایا ہے ویروڈھی بھلے ہی ان دوروں کو لے کر لاکھ مین میکھ نکالتے رہے ہو لیکن پردھان منتری موڈی کو گلوبل لیڈر کی اپاد ہی ان کے ویدیشی دوروں سے نہیں بلکہ سچ مچ میں گلوبل لیڈر کی بھومکاں نبھانے سے ملی ہے ون ورڈ ایک بشو کا مل آدھار بن سکتا ہے عدیشان بن سکتا ہے یہ یک شبت ہے لائف لائف ایف ای یعنی لائف سٹائل فور اینڈوارمنٹ آج جرورت ہے کہ ہم سبھی لوگ ایک ساتھ آ کر کلیکٹیو پارٹیسپیشن کے ساتھ لائف سٹائل فور اینڈوارمنٹ یعنی لائف کو ایک ابھیان کی طرح آگے بڑھائیں نیو یورک ہو یا ہیوسٹن سگنی ہو یا لندن روم ہو یا گلاس ہو سات سال کے دوران ردھان منتری موڈی کی بھردرشی سوچ اور نظریے نے دنیا بھر میں کوٹنیتی کی الگ لکھی کھیجی ردھان منتری موڈی کے پیسلوں سے ہندوستان اور 130 کروڑ ہندوستانیوں کو نئی پہچان ملی چین جیسا زمین کو اور ملک گھٹنوں پر آیا پاکستان جیسے ملک کو سبق سکھایا دنیا کو امن اور ترقی کا راستہ بتایا اسی لیے آج دنیا مانتی ہے جانتی ہے کہ ہر تراستی کے سمادھان کا راستہ ردھان منتری موڈی کی ریتی اور نیٹی سے ہی نکلے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر